اسلام علیکم خاطرین حضرات میں ہوں اسٹر عالمت قسانہ افغانستان کی اس سیچوشن بہت ہی تیزی سے بدلتی جا رہی ہے اور ہم اس کے متعلق مختلف پروگرمز میں آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ جو ابھی تک کی ڈیویلمنٹس ہیں تازہ ترین اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہا گیا ہے طالبان کی طرف سے کہ آج یا کل تک نئی گورنمنٹ جو ہے وہ انانس کر دی جائے گی دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈ بائیڈن جو ہیں وہ کافی پریشان لگ رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ موسٹ ڈینجرس ایویکویشن ایور ہمیں کرنا پڑ رہی ہے اس وقت لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سابق وزیراعظم ہے ٹونی بلیڈ صاحب انہوں نے یہ کہا ہے برطانیہ کے جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایمبیسلک ڈیسیئن ہے یہ بہت ہی اہمکانہ ڈیسیئن ہے جو امریکہ نے کیا ہے اور امریکنز خود بھی اس کو کرٹسائز کر رہے ہیں مائیک ملن جو کہ فارمر جوائنٹ چیف تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ امریکہ کو آج سے کئی سال پہلے وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا دوسری طرف جو آج کل کے جو وزیر دفاع ہیں وہ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ امریکنز کو طالبان جو ہے انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے کہ they are being beaten Americans are being beaten تو یہ بھی وہاں پہ situation ہم دیکھیں ائرپورٹ کے اوپر ایک chaos ہے مکمل chaos ہے وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں نظر آ رہا پرائیویٹ آئی لائنز کو آج کل آج کال کر لیا گیا ہے لائیڈ آسٹن کی طرف سے کہ وہ evacuation میں help کر رہے ہیں امریکنز کی دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی جو evacuation ہے وہ بھی چل رہی ہے آج بھی ہم نے دیکھا کہ پہ پہنچی ہے واپس ڈلی میں اور اس میں دو افغان ایمپی اور باقی لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں اب question یہاں پہ یہ arise ہی ہو رہا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا آ انڈیا کے perspective میں دیکھا جائے تو انڈیا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ evacuation تو ہو گئی کیا اب انڈیا واپس جائے گا کیا انڈیا نے train miss کر دی ہے یا نہیں کی ہے اور پھر انڈیا ambassador جو تھے ان کو پہلے آ جانا چاہیی تھا evacuation سے پہلے یا ان کو wait کرنا چاہیی تھا complete evacuation ہونے تھا اور پھر یہ ہے کہ انڈیا کی policy اب کیا ہوگی کیا انڈیا اسی طرح american policy کو ٹو کرتا رہے گا یا اپنی کوئی strategic autonomy کا بھی مظاہرہ کرے گا flaws کیا ہیں اس policy میں اور یہ تمام صورتحال جو ہے اس کا جنہیں تجزیہ کرنا ہے اور بات کریں گے as usual جناب ایرمارشل کپل کاکس صاحب کے ساتھ good morning sir آداب حضور ناظرین کو بھی آداب بڑی مہربانی صاحب بڑی نوازش آپ نے جوائن کیا ہمیں ارمارشل صاحب یہ جو افغانستان کی situation ہے اس میں اب کئی questions جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں انڈین perspective میں بھی اور generally بھی اس کا ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اس وقت situation کس طرف جا رہی ہے as we speak بہت ہی fluid situation ہے flux میں ہیں ہم لوگ لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم آگے کچھ order میں جاتی ہوئے نظر آ رہی ہے نہیں پہلا تو آپ نے initial remarks میں بہت ہی اہلا درجہ کی سمرید میں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کی ہے وہ صورتحال ہیں کہ بدنظمی ہے افرا تفری ہے تباہی ہے اس پر کوئی شک نہیں ہے ہاں اس پیمانے میں نہیں ہے کہ سارے عالم کو ایک طریقے سے بہت ہی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے وہ وہ بات نہیں ہے مگر آپ تو بڑے زیادہ احام کے نامنگار ہیں بری سینئر آپ سمجھتے ہیں picture is worth a thousand ورڈز تو تین تصویر ہیں آ رہی ہیں افغانستان سے ایک تصویر ہے آریانا سعید جو افغانستان کی سب سے سب سے پاپیلر عزیز دل ایک پاپ سنگر ہیں وہ امریکہ چلی گئی ہے دوسرا جو آپ نے دیکھا کہ فوٹبالر جو افغانستان کا ٹاپ فوٹبالر ہے وہ جہاز جو سی سیونٹین امریکن جہاز کے پئیے ہیں اس ان پئیوں کو پکڑ رہا تھا کہ وہ یہاں افغانستان سے جائے اور وہ پھر تین سو فٹ کی انچائی سے پھر نیچے گر گیا تیسری تصویر جو ہے ایک نوجوان خاتون ایک مہینے کا ایک بچہ اس کے گودی میں تھا وہ اس نے ایک انجانے امریکن آ فوجی کے حاصل پہ پکڑوا دیا یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کہاں جائے گا یہ کون ہے فوجی کیا کر رہا ہے تو یہ تین تصویریں آپ کے ناظرین بہت جانے پہچانے مانے جاتے ہیں تو وہ ان تصویروں پہ اپنی ایک سمری کر سکتا ہے اب دو مدے ہیں اس وقت میں ہندوستان کی پالیسی کیا رہے گی بات میں کریں گے بہت پہلے تو پورا نظریہ دیکھیں کہ یہ سچویشن صورتحال کیا ہے دو الفاظ ہیں ایک تو ایویکویشن جو باہر نکالنا ہے لوگوں کو وہ سب سے بڑا لفظ اس وقت ہمارے نیریٹیو میں ہے آپ نے خود ہی کہا ہے کہ نکالے جا رہے ہیں بھارت نے بھی چار سو لوگوں کو دلیا ہے مجھے تین چار سو لوگ ابھی بھی وہاں موجود ہیں امریکہ نے پندرہ ہزار پندرہ ہزار لوگوں کو وہاں سے نکالا ہے تو یہ بھی ایک کمال کی بات ہے وہ بھی جب کابل کا ہوائی اٹھا جو ہے ہاں امریکہ کا ایک ٹیکنیکل ایزیا ان کے کابو میں تھا باقی تو تہل بلکل تہس نیس جگہ ایک ترکی صورتحال کی وہاں پہ تیسری جو ریفیجیز کی بات کریں تو وہ ریفیجیز آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے عالم میں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے ہیں دیکھیں پہلے تو ہم نے دیکھا پولنڈ بھی گئے ترکی بھی گئے ایران بھی گئے اب بھارت میں بھی کئی آئے ہیں بھارت میں تو پنگرہ ہزار تو پہلے ہیں آپ جانتے ہیں پاکستان میں آپ کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے کم سے کم تیس لاکھ افغان ریفیجیز موجود ہے اب کراچی میں دیکھیں آپ صورتحال کیا ہے تو ایک بڑی اس اس بڑے ڈھراؤنے کے صورتحال میں ہم پہلا پوائنٹ آپ کے ناظرین کو پیش کرنا چاہتا ہوں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم اس وقت کافی کچھ لوگ اس علاقے میں بڑے ایکسائٹڈ ہیں کہ ایک نیا کوارڈ بنایا ہے چین روس اور پاکستان اور اس کے ساتھ طالبانز اور افکانستان ہیں تو میں صرف ایک کاؤنٹر پوائنٹ دینا چاہتا ہوں آپ کی بحث کے لیے کہ مجھے بتائیے سارا بیس ہزار کینیڈا کہتا ہے وہ بیس ہزار محاجید کو لے جائے گا برطانیہ میں پارلیمنٹ میں جو بحث ہو رہی تھی وہاں پہ ایک ممبر پارلیمنٹ ہے وہ رو رہے تھے کہ ان ان محاجید کو کیا ہوگا تو اسی لئے جب آپ نے ٹونی بلیر کی بات سننی وہ اٹس ریپریزنٹ کر رہا ہے ایک سینٹمنٹ سارے عالم میں کیا ہے کینیڈا بیس ہزار لے رہا ہے امریکہ نے دس ہزار لینے کا وعدہ کیا ہے برطانیہ نے پانچ سال میں بیس ہزار لینے کا وعدہ کیا ہے تو پاکستان میں ہیں ہی ہندوستان میں آ رہے ہیں ایک چھوٹا سا انجیو ہے ہمارے پونے ایک شہر میں آپ جانتے ہیں پونے شہر میں ایک سنجے نہار وہاں پہ ایک انجیو چلاتے ہیں اتنے سالوں سے چھوٹا سا انجیو ہے چھوٹے سے شہر میں وہ کہتا ہے انہوں نے کل اناؤنسمنٹ کی ہے پرزان منتری وزیراعظم کو چکے لکھی ہے کہ میرا انجیو ہزار افغان افغانی شہریوں کا انتظام کرے گا یہاں پر ہے ہزار ایک چھوٹا سا تو مطلب اس پہ میں ایک اور چیز دھورانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کہ یہ ایکشن کیا ہے پچھلے آٹھ دن میں آج تو آٹھوان دن ہے جب تالیوان آئی ہے افغانستان پہ پچھلے آٹھ دنوں میں ہمارے سارے کے سارے میں اچھے ساتھ اکبار نیشنل ڈیلیز ہر مانننگ میں پڑھتا ہوں میرے خیال میں ایک پنہ بھی نہیں تھا کسی اکبار میں جہاں پہ پورا پیج افغانستان پہ نہیں تھا تو اس پہ یہ دکھاتا ہے سرکار کیا کرتی کیا نہیں کرتی مگر ایک تو سنجھے نہار کی جو پونے کی میں نے آپ کو ابھی اناؤنسمنٹ سنائی دوسرے اکباروں میں خبر کیا آ رہی ہے کیوں مطلب انڈیا کا افغانستان میں ایک بڑا نیارت ایک کری کا انٹریسٹ ہے وہ انٹریسٹ صرف سرکار کا نہیں ہے سرکار تو رکھتی ہے مگر یہ عام ہندوستان سماج یہ انٹریسٹ رکھتا ہے اس کو آپ بھول نہیں سکتے ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے رشتوں پہ ہمیں نظر بہت قریب سے نظر رکھنی ہے کیونکہ ایک تہہوں کا لیئرز اپون لیئرز ایک ڈالا گیا ہے اس رشتے میں یہ رشتے کیسے سنبھالے جائیں گے یہ دونوں ممالک کے لیے دونوں سرکاروں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ تالیبان کا آنا میں نے اتنی بار آپ کو بولا ہے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ خوشی زیادہ نہیں منانی چاہیے پاکستان کو پاکستان کو بھی بہت خطرہ ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں مہاجرز کی بات کر رہا ہوں تو کتنے ہزاروں کے مہاجر کہاں کہاں جا رہے ہیں کہاں کہاں وعدہ کیا ہے وہ لے جائیں گے مجھے بتائیے چین اور روس جو اس کوارڈ کے بڑے کی پلیئرز ہیں انہوں نے کتنے مہاجر لیے چین میں کتنے کہ کونسا وعدہ کیا ہے شیٹن پنگ میں کہ ہم بیس ہزار افغان لے آئیں گے چین آپ مجھے بتائیے پوتن کتنا پوتن تو وہاں پر ایک سٹرانگ مین ہے وہ کتنے مہاجر لے جا رہا ہے تو ہمیں سوچ سمجھ کے دیکھنا ہے دوری کی ایک اکل نبانی ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھیں گے نورملائزیشن جسے ہم کہتے ہیں کہ اور پاکستان کے رشتے مجھے مجھے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں بہت سپریزنگ ہے کہ دو ہزار دو میں دونوں ممالک جنگ لڑنے کے لیے تیار تھے اور اس کے کچھ مہینوں کے بعد ایک پیس پروسس سٹارٹ ہوا تو میں یہ انڈرسکور کرنا چاہتا ہوں کہ جب حالات بلکل بیڑے ہوا ہوں ان حالاتوں میں بھی ہمارے لیڈران نے اگر ہم تاریخ کو دیکھیں رشتوں کو آگے بڑھا ہے وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے ہمارا ٹاپک لیکن اس میں اس میں یہ اس طرح فوٹ نوٹ کے طور پر بھی کیونکہ آپ نے جو فرمایا کہ اس میں opportunity ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں آپس میں تعلقات کو ٹھیک کر لیں لیکن اس میں دیکھیں نا آج بھی آپ خبر پڑھ لیں کہ آج بھی حریت کو بین کرنے کی خبر آ رہی ہے اور اگر وہ بین ہوتا ہے یو آپا کے انڈر تو پھر اور وہ معاملہ تو ٹھیک نہیں ہوں گے نا وہ تو معاملہ دور خراب ہوں گے بالکل نہیں آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ابھی تو اس announcement نہیں کہ وہ تو ایک ایک speculation ہے میڈیا کی ہمیں چوچنا ہے کہ وہ announcement کیا ہوگی ویسے بھی حریت has been both حریت readers جو تنظیمیں ہیں ان کو isolate کیا گیا ہے ان کے خلاف cases کرے گئے ہیں NIA کے cases ہیں ED کے cases ہیں ہمارے mainstream lead run اس کی بات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ اب دیکھئے کہ مفتی ہمارے جو فاروق ہیں تو ان کو ہم ملنے کے ہیں میں کیا ہوں ملنے دو بار تو مل نہیں سکتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ تو اوپر نیچے تو ہوتا جائے گا مگر ایک strategy حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے اب میں جلی سے پانچھے مدے آپ کے جو افغانستان کے اندرونی معاملات ہیں اس کا اثر باہر کیا پڑتا ہے باہر کے ملکوں جو خارجہ سیکٹر میں ہم دیکھیں ان کی reaction کیا ہوگی پہلے ہے کہ وہ برطاب کیسا ہوگا آپ نے خود ہی کہا ہے کہ مولانا اب ازار آگئے ہیں ہم کل آئے ہیں سرکار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کونسی سرکار ہوگی کیا وہ سمایت کی inclusive سرکار ہوگی کیا وہ پشتون قوم پرستی کے ایک سمایت کی سرکار ہوگی یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پشتون کی ایک ایک اسلامک گکش ایسا ہوگا جو دیوبندی اسلام کے راستے پہ جائے گا تو اس پہ وہ پھر human rights کیسے ہوں گی خواتین کے ساتھ برطاب کیسے ہوگا پائیداری کیسے لائے گی وہ تو دیکھیں گے لیکن وہ تو میں نے کہا ابھی بنیں گی تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کن کن لوگوں کو وہ شامل کرتے ہیں inclusive ہے یا نہیں ہے لیکن جو اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو سب سے بڑا جو chaos نظر آ رہا ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ائرپورٹ کے اوپر اتنا بڑا chaos کیوں ہو رہا ہے ائرپورٹ کے اوپر اتنی بڑی زیادہ جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں chaotic activity ہو رہی ہے اس میں امریکن سے بھی سنبھالا نہیں جا رہا کسی اور سے سنبھالا نہیں جا رہا بریڈش بھی وہاں پہ ہیں اور ساتھ ساتھ امریکنز کو لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ائرپورٹ میں خود آ جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہمیں نہ کہیں کہ ہم آپ کو لے کے آئیں گے تو یہ یہ عجیب سی سیچوشن نظر آئی یہ بھی یہ جو آپ نے تصویر کی بات کی گئی نا شروع میں کہیں تین تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی تصویریں نظر آ رہی ہیں کہ ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا یہ یہ بہت ہی بہت اہم مدہ ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا آپ کو دو ہی مدے اس وقت ہیں ایک تو ایویکویشن آپ باہر کیسے نکالیں گے دوسرا ریفیجیز یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں ریفیجیز ہیں آج کل کا جو افغان کا شہری ہے وہ کل کا ریفجی ہے جب اندرستان آئے یا پولن جائے یا اکیران میں جائے تو اس کے لیے یہ تالیبان کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے میں ایک ایک آپ کو یہ بھی خبر سنانا چاہتا ہوں کی ایک گھردوارہ ہے جلالہ باد میں جی وہاں پہ لوگ اس گھردوارے میں جو ہمارے سیکھ بائیوں کا گھٹ ہے انہوں نے کہا یہاں جتنا بھی تشدد ہو جتنی بھی آہ دہشتگردی ہو ہم مریں گے تو مریں گے گھردوارے میں ہاں تو یہ بھی ایک طریقہ ہم جائیں گے نہیں کہیں تو بھی ان کو بائی دعوی بائی دعوی بائی دعوی ان کو تالیبان کی طرح سے اشونس دی گئی ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے جی ہاں مگر وہی وہی جو ان کی بات تو اٹھائی آپ نے مگر جو ہندو اور سکھ باہر آ رہے تھے یہاں ائرپورٹ کے جہاز سے آ رہے تھے ان کو ائرپورٹ جانے نہیں دیا ان کو واپس بھی بھی جا گیا آپ جانتے ہیں ہوتا خیر میں نے بتایا نا اصل میں ہو یہ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں ہو یہ رہا ہے کہ ائرپورٹ کی سیکیورٹی جو ہے وہ تمام کی تمام پانچ ہزار سے زائد امریکن فوجیوں کے پاس ہے اس میں بریڈش فوجی بھی ہیں لیکن اس کے جو باہر کارڈن ہے وہ وہاں تک طالبان اس کو کنٹرول کر رہے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ ایک سیکیورٹی کا ایشو تو وہاں پہ بنا ہوا ہے اور لوگ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں آپ نے دیکھا میں لانے کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ ان کو آپس میں ایک کمیونکیشن کی ضرورت ہے دیکھیں نا لائیڈ آسٹن کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ we are being beaten Americans are being beaten نہیں یہ تو سچ بات کہی اپنے امریکن نے سرگار نے خود کے امریکن کے شہریوں کو کہا ہے کہ آپ ائرپورٹ بھی نہیں آئیے کہ دیکھیں نا کیونکہ ائرپورٹ جاتے جاتے وہ پیدل جاتے جاتے ہیں وہ ایک سو میرے خیال میں ایک سو اٹھا تریہاسی میٹر کا راستہ ایک سو تریہاسی میٹر کونسی کونسی لینگز مانی جاتی ہے ان کو کہاں بھی اس پہ بھی آپ پیدل مت آئیے ہلیکاپٹرز بیجے گئے ہلیکاپٹرز بیجے گئے جو اپنے شہریوں کو نکالنا تھا تو میں مطلب بات یہ ہے یہ تو افغانستان کی انٹرنل اندرونی پرابلم ہے یہ رہے گی یہ جانے والی نہیں ہے اب وہاں پہ پائیداری کس کے انٹریسٹ میں ہے وہ آپ کو سوچنا ہے نا پائیداری کس کے انٹریسٹ میں اچھا اس میں ایک چیز جو آپ ہم نے لاسٹ لاسٹ ویک بھی ڈسکس کی تھی جو کہ ایبرپٹنس تھی اور جو سڈننس تھی افغان فورسز کے سرنڈر کرنے میں یا ان کے فائٹ نہ کرنے میں اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے سب ملٹری پوائنٹ آف یو سے سٹریٹیجی کے پوائنٹ آف یو سے کیا ہوا ہے کچھ ایک رومرز یہ بھی چل رہی ہیں کہ امریکنز نے ڈیسائیڈ کر لیا افغان گورنمنٹ کو انہوں نے کہہ دیا اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے عباس صاحب آپ یہاں سے چلے جائیں اب یہ بھی رومرز چل رہی ہیں لیکن یہ کیسے کیسے ممکن تھا کہ اتنی ہیوی ٹریننگ کے بعد اتنی ملٹری ایکوپمنٹس کے بعد کوئی آگے سے ریزسٹنس ہی نہیں نظر رہی نہیں میں میں نے اس پہ بحث کی ہے میں دہرانہ نہیں چاہتا ہوں مگر جو سپش میں دو چار پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ناظرین کے سامنے لانا چاہتا ہوں پہلے تو ہمیں سوچنا ہے کہ یہاں نہیں سارے عالم میں کچھ علاقاؤں میں اب یہ نئی طریقے کا ایک نیریٹیو بلڈ اپ ہو رہا ہے جنہوں نے لڑنا ہے وہ کہتے ہیں بلڈ شیڈ کیوں ہوں اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی امید نہیں ہے کہ ہم تالیبان پہ فتح پائیں گے تو اس لیے ان کے ساتھ نیگوسی ایٹ کریں گے وہی پرنسپل پوائنٹ وہی ہے تالیبان اور افغان نیشنل فورس سیکیورٹی فورس یہ ہمیشہ جنگ میں نیگوسی ایشن کرتے ہیں اسی لیے ایلڈرز کو لیا گیا کہ کہیں بلڈ شیڈ زیادہ نہ ہو کن خرابہ نہ ہو تو آپ سنبھالی ہے آپ نے دیکھا ہے شمالی علاقے میں پنشیر ویلی میں وہاں پہلے کیا ہوا تھا پنشیر ویلی تو انہوں نے اکیپائی کی تھی اور کیسے وہاں پہ ایک رامولہ سالے اور احمد مسود احمد مسود کو ملنے سے وہاں پہ ایک ریزسٹنس ہو رہی ہے کیا وہ ایک ریزسٹنس انسرجنسی میں بدلے گی کہہ نہیں سکتے آپ ان کو تالیبان نے انہوں نے ایک طریقے سا میسج بھی دے گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نیگوسی ایٹ کریں گے میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تالیبان کا حملہ افغانستان پہ ہوا ہے وہ صرف تالیبان کا نہیں ہے اس پہ مدد ملی ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں چاہتا ہوں یہاں پہ لیکن کیا آپ کو یہ فیل ہوتا ہے correct me if i'm wrong مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ان کا military جو doctrine تھا whatever آپ اس کو strategy کہنے جو US کی strategy تھی اس میں جس طریقے سے انہوں نے اس کو train کیا ایمار سب لیکن train آدمی کرتا ہے کسی بھی فوج کو enemy سے لڑنے کے لیے enemy define نہیں تھا وہاں پہ اچھا دوسری بات ہے کہ inside enemy تھا یہ outside enemy تھا فوج تو outside enemy کیلئے ہوتی ہے اب یہ میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ Taliban are on the ascendant تو وہ جیسی وہ آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ہم اپنی لوگوں کے خلاف کیوں لڑے ہم ان کے ساتھ جس طرح اپنے فرمایا کہ negotiate کر لیتے ہیں compromise کر لیتے ہیں اور بس ٹھیک اللہ اللہ خیر صلی اللہ بس چلتے ہیں وہ ان کے اپنی ہتھیار پھینک دیتی یہ دیکھیں اس وقت میں نے پچھلے تین پروگرام پہلے میں نے تین ہفتے پہلے بولا تھا کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے میں سہمت ہوں آپ سے کہ امریکہ نے جو جس طرح کی training ان کو دینی تھی وہ جانتے تھے آپ کے دشمن کون ہیں آپ کے دشمن ہیں جو دہشتگردی ہے جو افغانستان کو یہ message ان کو دیا گیا ہے کیا یہ حقیقت ہے اس پہ ہم بحث نہیں کریں گے تو اس message کے حساب سے ان کی training جو تھی counter terrorism کی training ہونے چاہیے تھی nation building کی training کی ضرورت نہیں تھی یہ پہلی بات ہے دوسری بات ہے کہ افغان national security forces میں جیسے سرکار میں ایک بہت ہی بے انتہائی corruption تھا وہ corruption had also leaked into the afghan national security forces اب جب وہ دیکھتے ہیں جو عام فوجی جوان جو ہے افغانستان کی آدمی کا وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے commanding officer اور ان کے brigadier اور باقی سرکار جو ہے وہ corruption میں اتنی فسی ہوئی ہے تو میں ان کے لیے اپنی جان کیوں ہوں گو یہ بھی ایک وجہ ہے اور especially especially when کہ جب آپ نے دیکھا کہ شرک وانی صاحب جو تھے وہ hob mob کر رہے تھے so called اپنے enemies کے ساتھ اندر اندر سے ان سے باتیں بھی کر رہے تھے تو وہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہمارا جو leader ہے وہ ہی اگر اس طرح کر رہے تو ہم کیوں لڑیں اس کے لیے وہ اور وہی بات نہیں ہے وہ افغانی جوان بھی جانتے تھے جیسے آپ نے پچھلی بار مدہ اٹھایا تھا کیمپ ڈیویڈ میں ان کو گزایا گیا پانچ ہزار تالیبان ان کو بری کیا گیا جیلوں میں بینہ پوچھے افغان اشرف گانی سے تیسری کہ ہم نوپری میچور ویڈرول کی بات کی ڈیٹھ سال میں انہوں نے کہا وہ ایک طریقے سے اشارہ دیا تالیبان کو اب آپ کے لیے راستہ کھلا ہے کریے کیا کرنا ہے کہ ہم سپٹیبر گیارہ تک جائے ہیں اس کو جائیں گے اس سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہم چار جولائے تک چلے جائیں گے تو جب اتنے سگنل دے رہے ہیں تو اس سے تو کوئی شک نہیں تھا تالیبان کو کہ فتح ان کی ہوگی لازلی میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ ہندوستان میں ابھی کتنی سچائی ہے میں کہہ نہیں سکتا ہوں مگر ہماری حکمت املی کی سماج جو سٹیٹیجن کمیونٹی ہے وہ کہتی آ رہی ہے کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ تالیبان ہر طرح کی سہمتی اور ان کی حمایت پاکستان سے وہ نون سٹیٹ ایکٹر ہوں یا اسٹیبلش ہو منٹ ہو یا جو کچھ بھی ہو تو وہ ملتی آ رہی ہے مار کئی لوگ اس حد تک جا رہے ہیں کہ کافی تعداد میں پاکستان کی آرمی کے لوگ سویل ڈریس میں ان کی ان کو ایک طریقے سے یہ حملہ کیسے ہوگا ڈیٹیل ڈیفنگ دی گئی میں اس کی پوری ہنڈڈ پسن جانکاری نہیں رکھتا ہوں اسی لیے میں ناظرین کے سامنے صرف بولا ہے کہ جو ہماری سٹیٹیجن کمیونٹی اور اکباروں میں آتا ہے مگر یہ بات ہم بحث کے اس اس وقت بحث نہیں کر رہے ہیں میں بحث کر رہا ہوں کہ جب سرکار بکھی کہ سرکار کا لنانس ہوگی اس کے لیے میں نے آپ سب کہا ہے کہ کیا کیا ہوتے ہیں وہ سرکار کی جو ایک طریقے کی فائننشل وائیبیلٹی ہے سرکار چلائیں گے کیسے وہ تو ڈرگ منی پہ تالیبان رہتے ہیں اب وہ ڈرگ منی چلے گی نہیں کیونکہ ان کے میرے چھال میں اتنی پابندیاں لگائی جائیں گی کیونکہ مدد تو جو سینٹرل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر تھا پچاس فیصد ہی تو ایڈ سے آتا تھا آپ اس میں تھوڑا سا انڈیا کا بھی رول ہے نا انڈیا نے پہلے کتنے پروجیٹس وہاں پہ لگائے ہیں آپ نے بتایا تھا کہ تھری بلین ڈالرز کی انویسمنٹ ہے تو اگر وہ تالیبان کے لیے نہیں لگائے تھے وہ تو پیپل آف افغانستان کے لیے لگائے تھے تو ان کو کنٹینیو کریں اور تالیبان کو ان کو ذرا وو کرنے کے لیے تھوڑا سا وہاں پہ انویسمنٹ مزید بڑھا دیں وہاں پہ انڈیا کا رول تو بنتا ہے نا وہاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہماری طرف سے بھارت سرکار کی طرف سے انویسمنٹ کی گئی ہے حالانکہ تالیبان کا کیا رول رہا ہے کیسے آگئی ہے سرکار ان کے ساتھ پولیسیاں جو بھی ہم تدبیر ہیں وہ کیسی رہیں گی مگر ایک چیز تو بالکل درست ہے کہ جو کوئی ترقیات کی اسسسٹنس انڈیا آج تک کرتا آ رہا ہے وہ ہمیشہ چلے گا اس پہ کوئی کسی طرح کی پابندی نہیں ہوگی اور یہ فیکٹر بھی طالیبان کی سرکار کو کیلکولیس میں لانا ہے کون کون ملک ممالک ہمیں مدد کریں گے تاکہ جو ترقی چلتی آ رہی ہے وہ سب انہوں نے انہوں نے تو کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا انڈین ڈیپلومیٹس کو کہ آپ نہ جائیں لیکن انڈین ڈیپلومیٹس جو ہیں وہ لوگوں کو چھوڑ کے وہاں سے ایویکویٹ کر گئے ہیں اب وہ تو چاہتے تھے کہ نہ جائیں وہ تو گیرنٹی دے رہے تھے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ بیٹھیں یہاں پہ رہیں یہاں پہ اور اپنے پروجیٹس کمپلیٹ کریں بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے پروجیٹس آ کے کمپلیٹ کریں تو آپ کی امبیسٹس آپ ان سے بالے یہ یہ آپ دیکھ کے ہم جیسے کہتے ہیں ٹوینٹی بائی ٹوینٹی ہائنٹ سائٹ سے کہہ رہے ہیں جو جو ایسٹالیس گھنٹے پہلے یا بہتر گھنٹے پہلے صورتحال تھے تو بہت ہی خدرناک صورتحال تھے اور ان کو لگا یہ دو آپشن تھی میں اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا شاید آپ کی چینل یا کسی اور میں چینل میں کہا تھا کہ ہندوستان کی امبیسی رہنی چاہیے تھی نکلنا کوئی ضرورت نہیں سی کیونکہ چین کی امبیسی نہیں گئی سب لوگ ہیں بلکل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے جو نمبر ٹو پولٹیکل نگوسی ایٹر وہاں پہ ہیں یا آپ کے ناظرین کو اس طرح کے حیرت ہوگی کہ جو شیروس ٹانکز آئے ہیں وہ انڈین ملیٹری اکیڈمی میں کریٹ کی حصیت سے آئے اور افساد بن کے پھر افغانستان کی آرمی میں گئے اکیاسی انیس سو اکیاسی بیچ کے ہیں ان کے دوست ہیں یہاں پہ ان کے کوٹس میٹ ہیں ان کے وہ تعلقات ابھی چل رہے ہیں تو انہوں نے بھی کہا تھا انہی کی جو آپ کہہ رہے ہیں تالیبان نے کہا وہی ایک تالیبان لیڈر ہے جس نے پبلکلی انانس کیا کہ ہم ملیٹرستان کی ایمبیسی ویکیٹ نہیں کرنی چاہیے تھی ہم اس کا خیال کرتے مگر اس وقت اس وقت سرکار نے کہاں پہ مرکزی سرکار کی اسسمنٹ ہی خطرہ ہو سکتا ہے جیسے آپ نے خود ہی کہا امریکی جو اتنے طاقتور ملک وہاں پہ اتنی فوج ہے اتنے یہ ہیں تو انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہا کہ یہاں پہ آپ دیکھئے اور وہی لوگ جو تالیبان جن کو امریکہ نے انکاریج کیا یہ تو ان نے اس کی بات کی وہ تالیبان جب جب ہمیں نکالنا تھا ہمارے مرکزی سرکار نے ہمارے شہریوں کو وہاں سے نکالنا تھا وہ ائرپورٹ تک بھی نہیں پوچھا سکے آپ کے ناظرین کو حیرت ہوگی کوئی ائرپورٹ پچانے کے لیے جیشنگر امریکہ میں موجود تھے انہوں نے اس وقت امریکن کے جو سیکریٹری اف سٹیٹس ہیں ان سے بات کی انہوں نے تالیبان سے بات کی اور تالیبان کے بات کرنے کے بعد ہمارے ہندوستانی لوگ باہر آئے تو میرے چیز میں یہ ایدر اور سٹیویشن ہے لیکن آخر میں صرف ایک چیز مجھے بتائیں کہ اس وقت جو انڈیا کی سٹیوشن ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا نے جو لائن لی وہ امریکن لائن لی امریکن پولیسی کو ٹو کیا اور اپنی سٹیٹیجیک اٹرانومی کو بھی کمپرمائز کر دیا اب بہتر نہیں ہے کہ انڈیا اپنے طور پر کوئی لائن لے انڈیپینڈنٹ تھنکن کے ساتھ لے تاکہ وہاں پہ جو تالیبان کی گورنمنٹ آتی ہے ان کے ساتھ معاملات اپنے ٹھیک کرے پاکستان کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک کرے اور ایک ریجن میں تھوڑا ایک ایک بریدنگ سپیس ملے لوگوں کو نہیں دیکھئے جو جیسے یہ صورتحال ڈیویلپ ہوئے میں نے قوارڈ کی بات تو پہلے کی تھی آپ سے وہ حقیقت ہے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے وہ قوارڈ کیسے چلے گا ہم کہہ نہیں سکتے مگر افغانستان ٹالیبان لیڈ افغانستان پاکستان چائنہ انڈ رشیا that is the قوارڈ وہاں پہ پاکستان اور چین اور رشیا مل کے جو کچھ بھی بات چیت ہوئی piece process کی ابھی تک انڈیا کو باہر رکھا ہے پہلی بار انڈیا جو دوہا کے پچھلے میرے دوسرا یا تیسرے راؤن میں وہاں جہاں گر گئے تھے تو مطلب ایک طریقے سے کوشش ہے کہ انڈیا کو یہاں سے باہر رکھے اسی لیے آپ جانتے ہوں گے آپ کے ذاترین کو یہ معلوم ہے کہ ایران کی کا کردار کیا ہوگا ہم تو کبھی بھی ایران کی بات نہیں کر رہے ہیں مگر یہ جانیے کہ ابراہیم رائیسی کی سوہرنگ ان سیرمنی میں جو ایسیلیٹڈ ایران ہے سارے عالم میں ایسیلیٹڈ ہے تیہتر لوگوں کی ریپریزنٹیشن گئی تھے یہاں سے جہاں شنکر شاہ وہاں گئے ہے ہاں سوہرنگ ان کے لیے اس کے بعد ان کو ایران کے ابراہیم رائیسی کو ملنے بھی گئے کچھ ان کے میسیجز دیئے کہ اس وقت جو صورتحال ہے بڑی کمپلیکس ہے پیچھیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران انڈیا انڈ یو ایس آر اون سائیڈ انڈ دا قوارڈ اس آن دا آتا سائیڈ ہے تو یہ اب میرے پاکستانی بھائیوں کو سوچنا ہے کہ اس طورتحال میں ایسا نہ ہو کہ پاکستان امریکہ سے پوری طرح سے آئیسولیٹ ہو پہلے تو وہ مطلب بترفی طریقے رکھے تھے ایک طرح سے سپورٹ کر رہے تھے امریکہ کو پاکستان دوسرے طرف سے طالبان کو مدد دے رہے تھے اب میرے خیال میں یہ ٹپنگ پوائنٹ ہے تو یہ سوچ وچار مجھے لگتا ہے امران خان کو اور باجوا صاحب کو ایک طریقے سے کیلکلس میں لانا ہے ہم کیسے چلیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چھین جو ہے وہ ایک طریقے سے طریقے سے لوہے کی دیوار رکھ رہا ہے کہ کسی طرح سے کہ اوہیگور کے لیے جو ایٹم کی گھٹے ہیں وہ نہ آئیں اور دوسری طرف راستہ کھلا ہو تاکہ وہ وہ باہر ون روڈ ون وہ جو سڑک ہے تو وہ آگے وہاں انویشمنٹ کریں گے منرلز ہیں کاؤپر ہے گولڈ ہے سلور ہے اور لیٹھیم ہے لیٹھیم کی ضرورت ہم نکلے بہت ہے مگر یہ جب جب حقیقت ہے وہ ایسے نہیں چلتا ہے کہ ایک جگہ آپ نے لوہے کی دیوار رکھی ہے اس کے ساتھ آپ نے کھلا راستہ یہ دونوں ایک طریقے سے چلیں گے مگر ہندوستان کی آپ کے سوال اٹھایا تھا ہندوستان کی میرے خیال میں ایک طریقے سے ہندوستان اور امریکہ کے رشتے اتنے سالوں سے خاص کر جب سے جب سے نرندر موٹی آئے ہیں اس سے انڈیا اور امریکہ کے رشتے ہیں وہ کافی نزدیک ہوئے ہیں اور جو ایک طریقے کی ایک strategic autonomy انڈیا رکھتا تھا اس پہ اس پہ دباؤ ڈالا گیا ہے جہاں تک افغانستان کی اب صورتحال ہے مجھے لگتا ہے یہ coordination امریکہ اور انڈیا کی اور قریب آئے گی کیونکہ اگر کوئی ہندوستان کے لیے آپ کے ناظرین کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ افغانستان میں تالیبان اور پھر پاکستان اس کے بعد روس اس کے بعد چین جو ہمارا پورا شمالی سیکٹر ہے جو ایران پاکستان کے بورڈر سے اور وہاں پہ دوسرے مشرقی علاقے میں دیکھیں مینمار اور اس علاقے سے یہ پورا پورا کا پورا ایک طریقے کے چنوٹیوں کا اور چیلنجز کی ایک ہمالین دیوار ہے اس کو کیسے سنبھالا جائے اس کے لیے ہمارے ہاں ہماری سرکار نے assessment کی ہے ہم بھی جو ابھی قوارڈ بنایا گیا ہے اس قوارڈ کو سامنا کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ اور باقی مغربی ممالک کی بہت ضرورت پڑے گی اور اس سائیڈ پہ کوارڈ جو ہے اس کے ساتھ یہ ملا جو طریقہ ہوگا تاکہ جو چین ہیں ہمارے لیے پاکستان اور باقی ممالک کا خطرہ نہیں ہے ہم اتنے سالوں سے کہتے ہیں بھارت کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے اشارت صاحب وہ چین سے ہے آپ کو بھی میں نے اتنی بار پیش کیا ہے نے مسئلے پیش کیا ہے کیونکہ دونوں رائزنگ پاورز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہندوستان کمزور ہے کمپیرٹیو جو پاوری ہے وہ چین کے فیور میں ہیں مگر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر چین کا ریٹ آف گروہ پانچ یا چار پیسنٹ پہ رکتا ہے جو رکا ہے پچھلے سالوں سے اور ہندوستان کا جی پی گروہ ریٹ آٹھ نو فیصدی بڑھتا ہے اور اگلے بیس سالوں میں وہ بڑھتا رہے تو پھر تو وہ ایک پارٹنس ہیں اور ویسے بھی اگر آپ فوجوں کا دیکھیں تقنیق کا دیکھیں معاشی طاقت کو دیکھیں تو یہ تو ایک طریقے کا یہ افسٹ ہو سکتا ہے میں نے کچھ دس سال پہلے ایک آٹکل لکھا تھا ایک دن آپ کو بھیج دوں گا میں نے کہا تھا دو ہزار سینٹالیس میں اگر آپ پورے عالم میں دیکھیں گے پہلا جو ملک ہوگا وہ چین ہوگا دوسرا ہندوستان ہوگا اور تیسرا امریکہ ہوگا اور اس میں میں نے آنکڑے دیئے ہیں سمپل گروہ ریٹ آف گروہ کیا جا سکتا ہے یہ ہائپر پیٹری آٹیزم نہیں کہہ رہا ہوں یہ باقی کہہ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اب آگے ہم نے افغانستان میں دیکھنا ہے ہماری طرف طرف سے پروگرام قتم کرنے کا وقت آیا ہے ہماری طرف سے پہلے کہ دیکھنا ہے کہ افغانستان میں سرکار کیسے بنتی ہے کس طرح کی سرطار ہوگی کچھ مہینوں کچھ ہفتوں میں کچھ دیکھنا پڑے گا نظر بالکل نگرانی رکھنے پڑے گی کہ یہ ریکنائز کریں گے انڈیا ریکنائز کرے گا جو بھی گورنمنٹ آئے گی نہیں اس پر تو فیصلہ لیا ہوا ہے آپ آپ شاید جانتے ہیں پاکستان اور چین ریکنائز کریں گے تو سارا انٹائر ویٹ آف دی ویسٹرن ورلڈ انکلوڑن انڈیا جو پچیس تیس ممالک نے مغربی دیشوں نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم پہلے دیکھیں گے اس میں ہندوستان بھی موجود ہے اب جی سیون کی میٹنگ کل ہو رہی ہے آپ کو ایک 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 نظریہ وہاں سے ملے گا وہ ملے گا آپ جانیں گے کہ سپٹیمبر میں یونائٹڈ نیشن سیشن ہے اگلے مہینے ہاں اگلے دو چار ہفتوں میں پانچ ہفتوں میں ہم پوری طرح سے جانکاری پائیں گے کہ افغانستان کہا جا رہا ہے اور بابکی ممالک افغانستان کو اس راستے میں جانے میں کے لیے کون سی طرح کے یہ آخر میں دو منٹ دے دیجئے گا میں ڈیڑھ منٹ دے دیجئے گا وہ یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کی جو ہم نے آہ کیاوٹک سیچوئیشن دیکھی ہے میں آپ کے ناظرین کو یاد دنانا چاہتا ہوں جب محمود اور گزنی ہمارے سومنات مندر پہ حملہ بول رہے تھے اس وقت حکیم سانائے افغانستان کے بڑے گریٹس مسٹک مانے جاتے تھے انہوں نے کیا کہا تھا حکیم سانائے نے کیا کہا تھا محبت کرئے ایک اقلاقی رکھئے اور بائی چارے کا راستہ سنبھالیے ان کے ساتھ ہی حکیم جامی جو جام کے علاقے سے رہتے تھے انہوں نے کہا تھا جب مایوسی کا دور ہو جب آپ دیکھتے ہیں کہ گہری اقینی ہر طرح سے ہے انسرٹنٹی کو اس وقت ہے تو آپ امید پہ پورا بروسہ رہتے ہیں امید پہ پورا بروسہ رہتے ہیں اس پرگرام کو انٹ کرنے کے لیے یہ بہت ہے جلنے آپ نے اچھا کیا کہ مولانہ میں نے رومی صاحب کی آپ جانتے ہیں جلال الدین رومی تو بلک کے تھے کیا بات تو جلال الدین رومی بلکی مانے جاتے تھے انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مظلوم اور ظلم ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا یہ 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 کشمیریوں کے لیے بھی میسج ہے انشاءاللہ وہ تو آپ کی اچھا ہوا آپ نے کہا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے میں بھی اپنے کشمیری بھائیوں کی کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا اور اور یہ میسج اور یہ میسج کشمیریوں کے لیے بھی ہے کہ امید قائم رکھو ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں جتنا بھی ظلم و ستم ہو جتنا بھی اندھار اندھیرہ دیکھیں آپ سورج کی کرن کے لیے انتظار کیجئے سہر ہو نہ ہو خواب سہر دیکھیں خواب سہر بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے ہے تو میٹ جاتا ہے بالکل بہت شکریہ thank you very much sir thank you see you soon thank you mandatory